موسیقی 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 بلاسما میں ملیں گی کچھ میہا میں کچھ بلازمہ میں کچھ ویاس میں آم میں آپ کو بتاتے ہوں توش یعنی beansالد کے بارے میں دوسرےpr parlar سمیہیں دبا نہیں سکتے اور اس کے بعد یہ بہت سخت چیزیں ہوتی ہیں ان کے مالیکیوز جا فائٹس میں جکڑے ہوگی اس کے بعد میں آہو یہاں بتاتی ہوں یہ سالیڈ یعنی دوسرے کی مالیکیوز ہیں جو کہ اے دوسرے سے جکڑے ہو رہے ہیں اور یہ دوسرے کے مددہ مقابل حرکت نہیں کر سکتے بلکہ ایک ہی جگہ بائیبریٹ کرتے رہتے ہیں یہ جو سولیڈ ڈھوس کے جو ملکیلز ہیں ان کے اوپر تینوں اطراف سے ان کے اوپر ایک ایسی ایسی قوت ان پر عمل کر رہی ہوتی ہے جس کے بجاستے یہ یہی پر بائیبریٹ کرتے ہیں اور آپس میں جھگڑے ہوئے ہوتی ہیں اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاتے ہیں اس کے اگلی نیکسٹ جو اس کی ہے کائن وہ ہے لیکویڈ یعنی مایا مایا ایسی چیز ہے جو جس کو ہم ہاتھ لگائیں تو وہ اس کو دبایا جا سکتے ہیں جس طرح کہ یہاں پہ آپ کو اس کے ماری کلز دکھائے گئے ہیں یہ کم کم فاصلے پر ہیں ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ہیں اور ان میں ٹھوس اشیاں جو ہے سولیڈ اشیاں ان سے جو ان پر جو اقوت کر رہی ہوتی ہے عمل اس کے مقابلے میں اس کے براثر ان پر بھی اقوت کر رہی ہوتی ہے عمل جو کہ صرف انہیں دوسرے کے قریب قریب برقرار رکھ سکتی ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی تھارڈ فارم جو اس کی پلازما ہے پلازما ٹھوس سولیڈ اور لیک السریخ میں اللیکول والے ملکول والے میں ب Queen کو پہر شد رہا ہے اس کی پلازما ٹھوس یہ ہر سنس سے ہر سنس میں حرکت کر سکتے ہیں یا زدانہ طور پھرتے ہیں اور جو حرکت کرتے ہیں یہ ایک دوسر سے ٹکرا جاتے ہیں تو یہ پری سنس تبدیل کر لیتے ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم تھوس اشیاں مایا گیس اور پلازما کو کس طرح پچان کر سکتے ہیں کس طرح دیکھ سکتے ہیں جو تھوس اشیاں ہیں وہ بہت زیادہ زخط ہوتے ہیں اس کے بعد جو مایا ہے وہ بہنے والی چیز کو کہتے ہیں جس طرح سے یہ ہمارے پاس پانی ہے یہ لیکویڈ ہے یعنی مایا ہے یہ اس کو جب ہم گرائیں گے تو یہ بہنا شروع کر دیتا ہے اس کے مالیکیولز مایا کے جو مالیکیولز ہوتے ہیں آپس نے کچھ کی جو ان کی نرجی ہوتی ہے وہ کچھ کی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ کی کم ہوتی ہے اس وجہ سے جب ہم انہیں گراتے ہیں مایا یعنی پانی کو تو یہ تیزی سے ہم ڈیلنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد آپ کو میں اس کی تھرڈ فارم یعنی کہ پلازما کے بارے میں بتاتی ہوں یہ اس کی تھرڈ فارم ہے جسے ہم جب اس کو گھائیں گے تو یہ نہیں بہے گی دیکھیں یہ تھوس اور مایا دونوں کی درمیانی شکل ہے یہ دیکھیں یہ نہیں بہاری یہ چکنی سی ہے اس کی تھرڈ فارم یعنی پلازما کہیں گے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں گیس دیکھیں گیس کے یہ میرے پاس ایک بالون ہے جس کے اوپر دیکھیں یہ بھی سکڑا ہوئے جب میں اس کے اندر ہوا بھروں گی تو دیکھئے گا دیکھیں اب میں نے اس کے اندر ہوا بھری ہے اور یہ پھول گیا ہے جب میں اس کے چھوڑوں گی تو یہ پھر سے اتم ہو جائے گا یعنی کہ گیس جو ہے وہ ہر اس کے ملکیول جو ہیں وہ ہر سمت میں حرکت کرتے ہیں اور سمت دل کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہم نے میں نے آپ کو اس کی حالتوں کے بارے میں بتایا ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ماردہ کے سب سے چھوٹے ذرے جو چیز ہے تھوس اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو تھوس چیز ہے وہ اس کو جب ہم دباتے ہیں تو وہ اس کے دباتے ہیں تو یہ دبتی نہیں ہے اس کے برداشت جو اس کی برداشت ہے وہ گیس سے کہیں زیادہ ہے ٹھیک جب ہم اسے دبائیں گے تو یہ نہیں دبے گی یہ سخت چیز ہے جس طرح کہ میں نے آپ کو اس کے ایکزمپل چاک کی دی ہے دیکھ لیں اب میں اسے دبا رہوں لیکن یہ نہیں دب رہیں یعنی کہ اس کی برداشت جو ہے ہوتے برداشت ہیں یہ بہت زیادہ ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں ماردہ کے جیسا کہ میں آپ کو ماردہ کے بارے میں بتا رہی ہوں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ماردہ کے سب سے چھوٹے ذرے کو ایکٹم کہتی ہیں ایکٹم جو ہوتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ آم آنک سے آم آنک کیا آم میکروسکوپ سے بھی نظر نہیں آتا اس کو دیکھنے کے لیے ہم لیکٹرون میکروسکوپ کو استعمال کرتے ہیں ایکٹم جو ہے اس کے اندر ایک نیوٹلیس ہوتا ہے جس کے اندر دو ذرے ہوتے ہیں اس کے دو ذرے ہوتے ہیں ایک کو ہم پروٹان اور دوسرے کو نیوٹرون کہتے ہیں اس کے باہر نیوٹلیس کے باہر جو ذرے گردش کر رہے ہوتے ہیں انہیں ہم لیکٹرون کہتے ہیں جتنے اندر پروٹان اور نیوٹرون ہوتے ہیں جتنے پروٹان اندر ہوتے ہیں نیوٹلیس کے اندر اتنے ہی اس کے باہر لیکٹرون ہوں گی اگر نیوٹلیس کے اندر چار پروٹان ہوں گے تو اس کے باہر بھی لیکٹرون چار ہی ہوں گی جو پروٹان ہوتا ہے پروٹان ذرے میں پلاس کا چارج اور نیوٹرون میں کوئی چارج نہیں ہوتا لیکٹرون میں مائنس کا چارج ہوتا ہے نیوٹلیس کے اندر پروٹان اور نیوٹرون ہوتے ہیں پروٹان پر پلاس کا چارج یاکہ نیوٹرون پر کوئی چارج نہیں ہوتا نکلیس کے باہر دو ذرے ایک ذرہ الیکٹرون ہوتا ہے جس پہ مائنس کا چارڈ ہوتا ہے جتنے پروٹان یعنی پلس جن پہ چارڈ ہوتا ہے جتنے وہ ذرہ ہوتے ہیں نکلیس کے اندر اتنے ہی باہر الیکٹرونز ہوتے ہیں اب جب الیکٹرونز کو ایک گردش کرنے کے بجائے ایک سیدھی لائن میں بہا دیا جائے تو اس سے الیکٹریسٹی یعنی بجلی بنتی ہے میں آپ کو یہاں اس کے ایکزمپل دیتی ہوں جب اس سل میں پوزیٹیو ریڈ والی جتار ہے وہ انہیں پوزیٹیو یعنی پلاس والی سیرے مل گئی اور وائٹ والی تار ہم نے مائنس یعنی نیگیٹیو والی سیرے مل گئی اب جو پرنٹ ہے وہ الیکٹرون جو ہیں وہ پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف حرکت کرتے ہیں جب یہ الیکٹرون پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف حرکت کریں گے اور الیکٹرونوں کا بہا ہوگا تو اس کی وجہ سے بجلی بن جائے گی جس طرح سے یہ دیکھیں یہاں سے الیکٹرون بہہ کر نیگیٹیو سیرے کی طرف جا رہے ہیں جس سے بجلی بن لی گیا اور یہ پنکھا چل پڑا ہے یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اینی کوسٹنی بورٹس لیکچر پریز کنچو آسکنی کیا پھر میں بتا سکتی ہیں کہ جو ہلا ہے وہ مادہ کی کونسی حالت میں ہے جی ہلا میں ہوا ہے یعنی کہ گیسی حالت ہے مادہ کی جو گیسی حالت ہے ہوا جو ہے مادہ کی گیسی حالت ہے کیونکہ یہ ہمیں ہمی سے دیکھ نہیں سکتے بلکہ سے ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں اس لئے جو ہلا میں ہوا ہے وہ مادہ کی گیسی حالت ہے جی آپ میاد اور ٹھوس اشیاء میں کیا فرق ہے میاد اور ٹھوس اشیاء میں یہ فرق ہے کہ جو ٹھوس اشیاء ہیں وہ سخت ہوتی ہیں انہیں دبایا جا سکے تو اگر دبائیں تو وہ برداشت ان کی برداشت بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ دبتی نہیں ہے اور جو میاد ہوتی ہیں وہ بیٹھتی ہیں اور جو ان کو وہ نم سی ہوتی ہیں اور وہ بینا شروع کر دیتی ہیں میاد اور ٹھوس میں یہ فرق ہے اشیاء کیسے پھگلتی ہیں اگر کسی ٹھوس اشیاء کو آپ مثلا دورس لے لیں اس کو اگر آپ گرم کریں گے حرارت کے ذریعے سے وہ مایا میں تبدیل ہوگی پھر وہ پلازما میں ہوگی اور پلازما سے گیس میں ہوگی اس طریقے سے حرارت کے ذریعے سے ٹھوس پھگلتی ہے جب ہم لکڑی کو جلاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو راک بات جاتی ہے تو وہ کیا مادک شکل میں ہوتی ہے لکڑ کو جلاتے ہیں تو اس کے پیچھے جو راک بات جاتی ہے وہ مادک شکل ہوتی ہے جی ہاں وہ مادک شکل نہیں ہوتی ہے آپ ڈھوز کے ملکی اڈھوز جوتے ہیں وہ بہت سختی سے جھڑتے ہیں ان کے تینوں طرف میں ایک ایسی قوت ان پہ عمل کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حرکت نہیں کر سکتے لکہ وہ اسی جگہ پہ ویبریٹ کرنا شروع کرتے ہیں گیسوں کی زرادتی سفت میں حرکت کرتے ہیں اور اپنی سفت کیسے دفیل کرتے ہیں گیسوں کی زرادت کھلیں اکھلے زدانہ دور پر پھرتے گھونتے اس وجہ سے وہ حرکت ہر سمس میں کرتے ہیں اور ہر سمس میں حرکت کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ٹکڑا جاتے ہیں جس کے وجہ سے وہ ہر سمس میں تبدیل ہو جاتے ہیں تینکیو اور آپ کے اندر خدا رب رحم و کریم نے جو صلاحیتیں ودیت فرمائی ہیں ہم انہیں بھی اجاگر کر کے